ناظرین اسلام علیکم آدھاب ناظرین آج میں گاؤں کی ایک گاس کٹائے کی پرانی سفاوت جو ہے وہ آپ کو دکھانے والا ہوں یہ گاؤں کے سبھی لوگ جو ہے اسی طرح سے کبھی ایک بھائی کا گاس کرتے ہیں کبھی دوسرے بھائی کا گاس کرتے ہیں آپ یہ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں اور آپ کو دکھاؤں گا یہ مل جول کر کے یہی ایک پرانی سفاوت جو ہے یہ گاؤں کی ایک پرانی سفاوت ہے جو ہمارے باپ دادا سے جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے اسی طرح سے گاس کبھی آج اید بھائی کا گاس کرتے ہیں کل اس کے بعد دوسرے بھائی کا گاس جو ہے وہ کٹا جاتا ہے اور آج جو ہے یہ یہ جو آپ میرے سانے کا ایریہ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایریہ کٹ کر کے یہ بندے جو ہے یہاں نیچے پوچھے ہیں آپ یہ گاس جو ہے یہ کٹن کی پرانی سفاوت جو ہے یہ ہمارے گاؤں کی رہی ہے ہمارے باپ دادا کی جارن سے بھی اسی طرح سے گاس جو ہے وہ کٹا جاتا تھا اور آج بھی ہمارے گاؤں کی جو ہے یہ رسم جو ہے یہ رواز جو ہے وہ آج بھی بردار ہمارے گاؤں کی جو ہے یہ اوپر کا پورا کٹ کرتی جو ہے وہ آئے ہیں ابھی یہ کٹا جا رہا ہے گا آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے اس گاس کو کٹ کرتی جو ختم کر دیا جائے گا اور کال اسی طرح سے جو ہے وہ دوسرے جگہ جو ہے وہ گاس کٹا جائے گا یہ ہی ایک پرانیس کا گھتنگا ہے ہاں 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 موسیقی کہتے ہیں اتفاق میں طاقت ہے ہاتھ کی پانچ انگلیاں جو ہیں وہ مل کر کے پورا کام جو ہے وہ انظام دیتی ہیں ایک انگلی کو انگلی سے اگر کوئی کام کریں تو وہ ہوتا نہیں اسی طرح سے یہ مل کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے یہ تمام بھائیوں نے مل کر کے کتنا گاس جو ہے وہ صبح سے کاتا ہے اسی طرح سے کل دوسرے جگہ میں جو ہے وہ گاس کاتا جائے گا اور اس طرح کی رسم رواز جو ہے یہ ہم لوگوں نے قائم رکھنی چاہیے تاکہ اس سے جو ہے آپسی اتفاق اور بھائی چارہ جو ہے وہ بھی قائم رہتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے سامنے گاس کٹائی کا کام جو ہے وہ چل رہا ہے محلے کے تمام لوگ جو ہے مل کر کے جو ہے اس طرح سے گاس جو ہے وہ کاتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ یہ ایریہ جو ہے یہ کاتا ہے ایریہ اب یہ پیچھے کا پورا ایریہ جو ہے یہ اوپر کا ایریہ جو ہے وہ کاتا ہے اس وقت یہاں یہ ایریہ جو ہے وہ کاتا جا رہا ہے یہ دس منٹ میں جو ہے یہ یہ ایریہ جو ہے یہ گاس پڑا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے کل سے دوسری جگہ جو ہے وہ گاس کاتا جائے گا اسی طرح سے یہ گاؤں کی یہ پرانے رسم جو ہے یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور جو ہمارے بزرگ بھی اس پیشہ کو جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں